اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم پانچویں جماعت کی درسی کتاب اردو کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کا عنوان ہے میری کیوری آج ہم اس سبق کو مکمل کرنے جا رہے ہیں آپ سفر نمبر نبی پر دیکھئے ایک دن دونوں شام کو اپنے تجربہ گاہ سے تھکے ماندے گھر لوٹے دبا ایک دو ایک سب گئے ہم دونوائے شامن پانون گھر ہم تجربہ گاہ پر تھک میتے گئے گئے پانون گھر مگر دونوں بے چین تھے مر امج دونوائے بے چین آرام سے سو نہ پائے اور دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دئیے دوبارہ درائے ہم واپس پہنے ساتھ تجربہ گاہ سے کون تجربہ گاہ کے قریب پہنچے یہ لیمات نازدیک ہوئے تھا تجربہ گاہ سے پر نازدیک کھڑکی سے اندر جون کے جون کا تو دونو مبہوت رہ گئے دپا اموتھوں داركین اندر نظر وہ اس کے دونوائے کران کیا گئے مباوت کا کران اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دیمی دیمی نیلی شایے پوٹ رہی تھی دپا پان اندرہس ہم پیالوں میں نیج نیج ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی انتہا نہ رہی امن دونوں خوشی رہا سکتے ہیں بھائیہ ہدا اللہ خوشی گئی امن انہوں نے آخر کار ایک نیا جوائرہ جوائر دریافت کر ہی لیا اخر کار کرو مو نوی آخر تجربہ دریافت یہ نیا جوائر ریڈیم تھا یہ حسوس ریڈیم ریڈیم کو نمو دریافتی حسوس ریڈیم ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا دبا سور سے دنیا اس مزگوئے میں مشہوری اگلے ہی برس انیس سو پانچ میں میری کیوری اور تبا یا تبایت کی میں دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز دیا گیا دبان یسی مو کرکا مو دائیو بہتو میری کیوری بے پیاری کیوری یسی مو پیاری کیوری یسی مو یہ آتماس کرمس سو علیم ہوئی سے اس قدریتی چیزن اس قدریتی چیزن اس بارس مزو اس حقیقت معلوم کرمس آتماس خاص طور میں دنیا بڑ بہار نوبل پرائز میری کیوری نے یوری نم پر اپنا کام جاری رکھا ہے میری کیوری اس میں مسئلہ پر پہنے کام جاری یوری نم پر اور اس سلسلے میں کہیں مفید باتیں معلوم کی آت بارس مزو کریم کی مفید کہتے معلوم اس اس کام کی زبردست تحریف ہوئی آت کام ہز گئے زبردست تحریف امن اور انیس سو گیارہ میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا اور آت پیٹھا سے دریمی لیٹ آئی میری کیوری آت پیٹھ نوبل پرائز نوبل انام سے نوازنا اب نوبل انام ریڈیم ایک بہت ہی کار آمد جواہر ہے یہ بہت سی محلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے جواہر کی دریاخت اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بر یہ خاتون سینزدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شائعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی دوان آت دریافت اسمانس آت ریڈیم چوم شائع پنیات پنیات پاڈی پیٹھ برداشت کریں ہم تیز شائع روز یہ لیڈی سینزدان روز آت پیٹھ برداشت کریں پہنے ساتھ جسم پیٹھ یہ شائعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئیں جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لیکومیا تپائیم سے دسگو میری کیوری خون کو کینسر بولڈ کینسر ہو گیا اور چار جلائی انیس سو چونتیس کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سینزدان اس دنیا سے چل بسی تپا چور جلائی انوشیت سائیت رہی سے اسی جیسے گئی نیم دنیا رخصت کریں یہ عظیم سینزدان باقی واسلم